پونر راشت سنکٹوں سے گھرا ہوا ہے کہیں نقسلواد و ماؤواد کی آگ لگی ہے کہیں غریبی، بھوک و ابحاو سے ہزاروں لوگوں کی دردناک موت ہو رہی ہے تو کہیں کسان آتما ہتیا کر رہے ہیں آزادی کے چونسٹھ ورشوں بعد بھی ہمارے دیش کے وطمنتری و ودیشمنتری کون ہوں گے یہ امریکہ تیہ کرتا ہے جو سات لاکھ سے ادیک شہیدوں کے بلیدان کا اپمان ہے کبھی وشو کی مہا شکتی رہا بھارت آج ایک نرنائک موڑ پر کھڑا ہے لوگ تنتر کو کچھ بھرشت لوگوں نے لوٹ تنتر بنا دیا ہے اتنی لوٹ خسوٹ کے بعد بھی دنیا کے دو سو چار دیشوں کے بیچ بھارت چوتھے پائیدان پر ہے بھارت کو وشو کی آرثک وہ آدھیاتمک مہا شکتی بنانے کے لیے ہم پتنجلی یوگ پیٹھ ہری دوار میں تین سے آٹھ جنوری تک آئیوجیت ہونے والے یوہا بھارت کاری کرتا پرسکشن شویر میں ادھر جانکاری کے لیے سمپر کریں اتر پدیش راج 8954890136 اتر اکھن راج 8979010517 پنجاب راج 8954890138 گوہ راج 8954890144 اور منیپور راج 8954890131 دیوی یوگ مندر ٹرسٹ کے گوہ رو شالی سترہ ورش ایوہم بھارس وابیمان نیاز کے تین ورش پون ہونے کے اوزر پر سنسطھان اسطحہ پنا مہو سو کے انترگت تین سے آٹھ جنوری تک یوہا بھارت کاری کرتا پرسکشن شویر کا آئیوجن پتنجل یوگ پیٹ حریدوار میں کیا گیا ہے بھارت کو وشو کی آرثک و آدھیاتمک مہاشکتی بنانے کے لیے ہم آپ سبھی یوہاں کو پرسکشن شویر میں بھاگ لینے کے لیے آمندرت کرتے ہیں ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں اتھر پردیش راج 89548 90136 اتھر اکھن راج 8979010517 پنجاب راج 89548 90138 گوہ راج 89548 90144 اور منپور راج 89548 90131 موسیقی 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 تمہ سوما چھتیر گامیا مردیورمہ مرتم گامیا اوم شانتش 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 شانتی یوگہ سمادھی مہرشی بیاس کہتے ہیں یوگہ سمادھی یوگہ شتاوڑتی نیروتھا مہرشی پتنجلی کہتے ہیں چتاوڑتی نیروتھو یہ یوگہ ہے سدھاسن سکھاسن پادماسن میں سیدھے بیٹھ کر کے پرانوں کے ساتھ پرانوں کی ارادھنا کرتے ہوئے جب اس پران ویدیا میں برحم ویدیا میں ہم پرویش کرتے ہیں تو سمادھی سہج ہی سدھا ہو جاتے ہیں دھیان مدرہ میں دنوں ہاتھ یہ دھیان مدرہ سٹریس کے لیے تناو کے لیے اوساد کے لیے ڈپریشن کے لیے ہیپیٹینشن کے لیے من بہت اشانت رہتا ہے من بہت بیچین رہتا ہے نگٹیب تھوٹ پراسٹس چلتا رہتا ہے نیراشہ حتاسہ سنسے بھرم اُلِجھن سی من میں من اشانت ہے تو اس کے لیے دھیان مدرہ بہت اپیوکتا ہے جن کو نیند نہیں آتی ہے مانسک ویادھیوں کے لیے اور سمادھی کے لیے پھر وائیو مدرہ گیسٹک کے لیے ارثریٹیس کے لیے یہ دو مدرہ جیادہ اپیوکتا رہتی ہیں جن کا آپ لمبا ابھیاس کر سکتے ہیں معنی پرانائم کرتے کرتے ان مدرہ وشش میں اپنے ہاتھوں کو رکھ سکتے ہیں پھر یہ شن مدرہ کرن روگوں کے لیے پھر اپنے مدرہ یہاں انڈر ویٹس ہیں ان کے لیے ورن مدرہ متر روگوں کے لیے شکتی مدرہ جن کے شریر میں کمجوری ہے ان کے لیے اور اپان مدرہ جن کے شریر میں ٹاکسینس آکسیڈنٹس بہت پڑھے ہیں ان کے لیے لمبا گہرہ شاس بھریں گے بستری کا پڑھائیں ہم سے سادھنا کا پرارم کرنا یوگ ستھاہ کور کرمانی سنگم ت्यکتوا دھن جایا سدھیا 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 سمو بھوٹوا سمتوام یوگ ہو چیتی یکتہ آہارا مہارا سیا یکتہ چینشنا سکرم سو یکتہ سوپنا بھو دھسیا یوگو بھوٹی دکھ ہاں نرمہ راست شتہ کرم پھرمکاریا مکرم کرو سسنیاسی چا یوگی چا نرگ نہ نرگنے نچاکنے پوڑیے کاغرتہ سے دھائریے سے شدھا سے شدھا ویری سمرتی سمادھی پرجیا پوروکہ ایترے شا ست دیرک کال نرنتر ستکارہ سے بتاہدر بھومی دھیان مدرہ میں وائی مدرہ میں بیٹھ کر کے پرانائیم کا لمبا ابھیانس کرنا ہے یہ پرانہ تتوہ ہی بھرمہ تتوہ ہے یہ پرانہ تتوہ ہی اوشدھیت تتوہ ہے یہ پرانہ ہی اگنی ہے پرانہ ہی سوم ہے اگنی سوم آتما کم ایدام جگت پرانہ اگنی پرانہ ہی وسو پرانہ ہی رودھر پرانہ ہی آدیت پرانہ آئے نمو یسے سربم ایدام وشے اثر وید کا پرانہ سکتہ یہ پرانہ ویدیا بہت گہری ویدیا ہے بہت اونچی ویدیا ہے ویادھیوں کا مٹنا اس میں سامان نے گھٹنا ہے یہ تو پراثمہ چرن ہے جو پرانہ ہی کرتا ہے اس کی شریر کے ایک ایک کوشی کا اورجہ سے بھر جاتی ہے ہمارا پرانہ شریر کیا ہے سیلز کا کمپوزیشن سکن سیل بلاڈ سیل بون سیل لیور کرنے کی سیل یہ شریر کیا ہے یہ شریر تو سیلز کا سمو ہے کوشکاوں کا سمو ہے اس پرانہ سے ہم کیول جیویت ہی نہیں رہتے اس پرانہ سے ایک ایک شریر کی کوشی کا اس کوشی کا کی سبی ریسپٹس اس کوشی کا کا پورا سیل کا پورا سٹریکچر جنس کورمزومس ڈی این اے اس سیل کا پورا کریکٹر کریکٹر ہو جاتا ہے ایک ایک سیل سے لے کر پورا سسٹم پوری پروڈیکٹی آکس کرٹی ڈائززس سکلیٹن سرکلیٹی رسپریٹی نروس انرکائن سسٹم سمپاتیٹک پراس سمپاتیٹک ہائپر تھرمس آٹو ایمن سسٹم ایک تم بیلہنس ہو جاتا ہے واتپتکف کا سنتولن انوبلزم کٹوبلزم میٹوبلزم کا سنتولن بھیتر کی سبھی کیمیکل سوس ہارمس کا سنتولن پروڈیکٹن کارٹیسل سیٹی ایس کا سنتولن بیٹر انڈورفین انکیپرین کا سنتولن تی 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 فور تی ایس ایس کا کولیسٹول ترگلیسر ایس دیل ایل دیل بی ایل دیل کار ایسی اوٹی بھیتر کی سبھی کیمیکل سوس ہارمس کا ایک تم سنتولن ہو جاتا ہے شریر کا سنتولن من کا سنتولن اور سنتولن ہی تو سواس تھی ہے اس کا سیدھا پرباو ہم کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ ریسپریٹری سسٹم پر پڑھ رہا ہے ہاں ریسپریٹری سسٹم کیوں پر سب سے زیادہ پرباو پڑھتا ہے بھستری کا پرنایم کا لیکن یہ پرباو ماتر ریسپریٹری سسٹم تک ہی سیمیت نہیں ہے یہ پران اس پھنڈ میں اور برمانڈ ت Lewis میں ریسپریٹری سسٹم ایک ہے بھیشتی گت ایک ہے سمشتی گت ایک ہے بھیشتی گت ایک ہے سمشتی گت شریر کی مولا تف ایک ہے بھیشتی گت من ایک ہے سمشتی گت من ایک ہے بھیشتی گت آتما یہ جو بھینrolle بھین psychologically روپوں میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس ویشتی میں ایک ہے سمشتی گت شماسٹی گتہ پرماتم تک وہاں پرم ستی ہے وہاں انتیم ستی ہے وہی ستی ہے اس نے کہا برم ستیم جگن مدھیا جگن مدھیا کا ارثی یہ نہیں ہے کہ جگت جھوٹا ہے جگت مدھیا کا ارثی یہ نہیں ہے کہ جگت میں کچھ ہے ہی نہیں یہ ہے لیکن یہ سب انتی ہے یہ سب ناشوان ہے یہ جتنا بھی آکار ہے یہ سب اس نرہکار سے ہے یہ جتنا بھی جڑتت تو کہاں ہم وستار دیکھ رہے ہیں اس میں سب شکتی اس پرم ستی سے ہے شکتی کا اشرے کا جیان کا سکھ کا شانتی کا ملسروت بھگوان ہے بہسری کا پرنائیم پانچ منٹ ایسے آر روز کرنا اسے ہمیں شکتی ملے گی اورجہ ملے گی اشکتی دور ہوگی ویادھیاں دور ہوگی بھیتر کا سو اسانتولن مٹے گا اوٹرمنٹ ڈیجیز ایس ایلے کی پرابلم ایم ایس کی پرابلم ڈیفرنٹ پرکار کے سنڈروم پرانو کے ساتھ پڑھنو کے رادھنا ساس بھیتر بھرا اوم نماش شیوائے اوم نمہ سمبھوائے چا مہ بھوائے چا نمہ شنکرائے چا مہ سکرائے چا نمہ شیوائے چا شیواترائے چا اوم بھور بھواسوا تت سویتور ورنیم بھرگو دیو سدھیم ایدھیو یونہ پرچو دیات اوم ترمبکم یجامہی سکندھم پشتی بردھنم اور وارکم یو بندھنان مردیور مکشیم آمرتات اوم شان دیو سویتر دورتانی پراسوا ید بھدرم تن آسوا اوم اوم کا دھیان کرتے ہوئے اب جب پوروک یہ پرانائیم کا تپ کرنا پرانائیم پرام تپا بسری کا پرانائیم پانس منٹ ایسے ہو گیا آسادی روگوں میں اپ دس منٹ کر لینا انکریابل ڈیجیز ہے آسادی روگ جن کے لئے کہہ دیا گیا ہے میڈیکل سائنس میں یہ روگ تو مٹی ہی نہیں سکتے جیسے ایسا لے کی پروبلم ایم ایس کی پروبلم اور ڈیفرپ لکار کے سنڈروم آٹومنٹ ڈیجیز جیسے کینسر جیسے ٹی بی جیسے ریمیٹریاد ارثریٹس جیسے سکن سرائیس جیسے لکوڈرما جیسے سکوڈرما جیسے لانگ فابرسس ایسی تمام کرٹیکل بیماریاں جن کے بارے میں مارڈرن میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ یہ بیماری تو مٹی نہیں سکتی ان بیماریوں میں بھی آپ بسرکہ دس منٹ کپل بھاتی شٹرٹ کیجئے یہ آدھا گھنٹہ انو لوں ملو مادہ گھنٹہ آپ کرنا سرین میں کوئی ویادی نہیں رہ سکتی یہ میں پسکوں سے پڑھ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں کسی سے سن کر کے نہیں کہہ رہا ہوں کاغجوں پر لکھیوی باتیں کانوں سے سنویوی باتیں کوئی دنت کتھاؤں سے جو ہم نے سنا ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں ہاں کاغج لکھی بھی سکتے ہو سکتی ہے کانوں سنی بھی سکتے ہو سکتی ہے آنکھوں دیکھی بھی سکتے ہو سکتی ہے لیکن بھرم کیا ہو گیا مرشید آنم نے ایک بہت بڑی بات کہی جو پستک میں لکھ دیا اس کو اکثر لوگوں نے سکتے مان لیا اور سنسکرت میں لکھ دیا اس کو تو پرامستے ہی مان لیا سنسکرت میں لکھ دیا اسی کو ساستر مان لیا اور جیسے آج کھانے پینے کی چیزوں میں بہت ملاوٹ ایسی ساستروں میں بھی ملاوٹ اس لیے اس پر بھی شنکہ ہو جاتی ہے یہ تو دکشن کے برہمنوں کا میں اس بات کے لیے دھنیواد کرتا ہوں کہ انہوں نے ویدوں میں ملاوٹ نہیں ہونے دی اس کے لیے ان کا شکریہ نہیں تو سب چیزوں میں ملاوٹ ہوگی ساستر کبھار بھات پرانائم کرتے رہنا آپ کو کچھ کہہ رہا ہوں کسی کیا کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے جن کے ایڈی کے ہڈی بڑھ گئی تھی میں نے چیزے اوپر تھا کہا رہا ہوں جن کی پیروں میں سوزن آ گئی تھی جن کی گھٹنوں میں ڈیجنریشن ہو گیا تھا کارٹیلیز گھس گیا تھا جن کو ویڑی کوئی وین کی پروبلم ہو گی تھی ویڑی کوئی وینس اس میں انسے نیلی نیلی پڑ جاتے ہیں موٹی موٹی پڑ جاتے ہیں ویڑی کوئی وینس پھر فیل پاؤں کی پروبلم ہو گی پھر موٹے موٹے ہو جاتے ہیں ایلیفنٹ لیکس کسی کسی بیماریاں یوگ سے اچھی ایڈی کا ہڈی کا بڑھنا یہ کارٹیلیز کا کھسنا اشٹرپینیاں اشٹرپورس سے سڑیوں کی بیماری پھر چمڑی کے الگ الگ روگ کمار کی بیماری پھر موڑ ویادھی پائیس پیسر فشٹیولا یوٹریس کے پھائیو سو اووری کی سسٹی فیلیپین ٹیوب بند تھی سب ٹھیک ہوگی پیریٹ ایرگولر تھے ریگولر ہو گئے اوم نہیں بنتا تھا سپرم پورا نہیں بنتا تھا جن کو ایک دو پوائنٹی سپرم کاؤنٹ تھا جن کو انڈا پورا وکشیت ہی نہیں ہوتا تھا اوم پورا ڈبلپ نہیں ہوتا تھا پرنائیم کیا اور جو ماں بہن بیٹیاں سنتان سکھ سے ونچت تھی شادی کے بعد یہ تھی کوئی ماں نہ بن پائے کوئی پتہ نہ بن پائے تو ایک پیڑا ہوتی ہے گئے پرنائیم کیا جن کو پتر چاہیے تھا ان کو پتر مل گیا جن کو سنتان سکھ چاہیے تھا ان کو بیٹا بیٹی کا سکھ مل گیا پرنائیم ایک کلپ وکشی کی طرح ہے کلپ وکشی تو ایک کلپنا کی ہے کیونکہ پوری دنیا گھومنے کے بعد ہمیں کہیں کلپ وکشی نہیں ملا بہت سے مندروں میں بہت سے دیوالوں میں ایسا ہم سے کہا گیا کہ بابا جی ایک کلپ وکشی ہے میں نے وہاں بیٹھ کر کے سوچا لڑڈو آجاؤ جلی بھی آجاؤ لڑڈو جلی بھی کچھ نہیں آیا تو کیسا کلپ وکشی کہتے ہیں کلپ وکشی کی نیچے جو بیٹھ کر کے سوچو وہ ہی مل جاتا ہے کلپ وکشی تو ایک کلپنا ہے یہ پرانا ویدیا یہ یوگا ویدیا یہ پرانائیام یہ یوگ ساتھنا یہی کلپ وکشی ہے اور یاد رکھنا ماتر کلپنا سے کچھ نہیں ہوتا ہے سنکلپ کے ساتھ پرشارت ایک ہے شدہ ایک ہے پرشارت ایک ہے سمرپن ایک ہے سنگھرش دونوں ساتھ ساتھ ہونے چاہیے سنکلپ کیا کہ میری یہ ویاد ہی مٹنی چاہیے آپ اپنے من کو کہیں پر بھی کنسنٹریٹ کر کے مولادھار سوادھیشتھان مانی پر چکر میں فردائی انہت ویشدھی آج یا سہسرار کسی بھی ایک چکر میں من کو کندریٹ کر کے پرانائیم کرنا وہاں پر ایک دیوی شکتی پیدا ہوگی وہاں ایک الوکی شکتی پیدا ہوگی اور وہ شکتی پورے شریل میں بیاپت ہو جائے گی پہلے پرند میں پھر سمپون برمباد میں اس شکتی بیاپت ہو جائے گی اور ویشتگت شکتیوں سے سمشتگت سکتی کی ساتھ آپ کا تعداد میں بھاو ستھاپیت ہو جائے گا یہی یوگ ویدیاء یہ برحمہ ویدیاء یہ ادھیاتم ویدیاء کی پراکاشت جب سمشتگت سکتیوں سے آپ ایکاکار ہو جاتے ہیں تب سمشتگت شریل سمشتگت من سمشتگت آتما اور سمشتگت اس پرماتما تتو کے ساتھ ہمارا سمند ہو جاتا ہے یہ تو بہت اونچی اپلپدی ہے یہ بہت بڑی اپلپدی ہے یوکی دوارہ یہ بھی ہوگا ایک یوگی کے پھر دو ہاتھ نہیں آج میں اس کو اہنکار بھاو سے نہیں کہہ رہا ہوں آتما پرتشتہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں آتما شراغہ کے لیے نہیں لیکن وہ سب کا ہی کی ہے یہ جو اوپر سے الگ لگ دکھ رہا ہے یہ ہے ستھے نہیں بہت تو میں ایکتتو کا درشن اور ایکتتو میں بہت تو کا درشن یہی تو ہے بھارتی سنسکرتی کا مولے سدھان چلیے آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں کپال بھاتی پرنیم کرتے رہنا یوگ سے کیا کیا ہوتا ہے میں کہہ رہا تھا جن کو انفرٹیلیٹی تھی ان کی انفرٹیلیٹی دور ہوگی جو ماں نہیں بن پارتی وہ ماں بن گئی جو پیتا نہیں بن پارے تھے وہ پیتا بن گئی یوٹریس کے فائرس آوڑے کی سیسٹی تھنی پینٹیو بند تھے ٹھیک ہو گئی پانیششٹی کوڑیس ٹھیک ہو گئی پرشٹیٹ بڑھا بڑھتا ٹھیک ہو گئی ٹسٹیکلز کے پروبیم سی بہت پرکار کی سیکسول ڈیسوڈرس تھی سیکسول ڈیجائز ترشنہ کے آگ لگی بھی تھی بھوگان بھوکتا وای میو بھوکتا تپونا تپتا وای میو تپتا کارون یا تو وای میو یا تا ترشنہ نجیرنا وای میو جیرنا نجاتو کامہ کامانا بھوگی نو پشا میتے حویشا کرشنوورت میں ہوئے وابی وردتے یک پرثی بھیامرہی امہرنم پسواشتری ایک سیاپن پر یاکتم تسما ترشنم پریتجے پونم برشا سہسرم میں وشیہ شکت چیت ساہا تدہ پیانو درمتر شام ابتے شوپ جایتے اگنے میں جیسے گھی ڈالنے سے جوالہ اور دھکنے لگتی ہے ایسے بھوگ بھوکتے بھوکتے ترشنہیں اور زیادہ پرمل ہونے لگتی ہے وقتی کو شنطی نہیں ملتی ہے سواستے چاہیے سکھ چاہیے شنطی چاہیے سندرتا چاہیے تنمن کی جیون کی سنتشتی چاہیے ترکتی چاہیے مکتی چاہیے تو یوگی مادیان یوگیزہ ultimate solution of all diseases all desires and all universal problems سمادھان یوگ یوہدھان ہے بھوگ کبالو ہاں آتی کرتے کرتے ترشنہ مٹے جاتی ہے ترپتہ ہو جاتی ہے ترشنہ مٹے گی آنکھیں بند کرکے کرنا ہے آج میں صبح صبح اٹھا تو ایک ویچار آیا ہے جو کہتے بھابا سمادھی نہیں لگتے کوئی کہتے بھابا نیند نہیں آتی میں دونوں کا علاج بتا رہا ہوں نیند کابی اور سمادھی کابی جن کو نیند نہیں آتی نا رات کو سوٹے سواسوں پر من کو ٹکانا اور ہی زیادہ پروبلم ہے تو انولوم بیلوم کر لینا دیکھو ایسے سو نی سے پہلے یہ کھانے کے دو گھنٹے بعد بھی کیا جا سکتا ایک دو گھنٹے بعد کر سکتا زیادہ ہی من آشانت ہو تو بھرامری کر لینا تھوڑ دیر پہلے ہم ہم یہ پرنائم کر لینا پھر انولوم بیلوم کر لینا سوٹے سوٹے لیٹے لیٹے کر سکتے انولوم بیلوم اور پھر ساسوں پر ہی من کو ٹکانا دو چار پانچ منٹ میں اپنے آپ ہی نیند آجائی یہ نیند کا عبائی بتایا ہے جن کو نیند نہیں آتی ہے بہت سے رکھ سوتے رہتے ہیں پڑے رہتے ہیں کروٹے بدلتے رہتے ہیں نیند آتی ہے انتظار کرتے رہتے ہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ بیٹھ گئے نیند نہیں آئی اور جس کو نیند نہیں آتی ہے نو اس کو سکھ نہیں ملتا ہے اس کو شنٹ نہیں ملتی اور شریل روگی ہو جاتا ہے تین آدھار ہیں آرگی کے سنتولیت آہار سنتولیت ویچار سنتولیت ندرہ اور ان سب کا آدھار ہے سنتولیت یوگا بھیاس سنو جن کو نیند نہیں آتی سانسوں پر من کو ٹکانا اب سانسوں پر من کو ٹکانا ارسن کلپ کرنا کہ مجھے سونا ہے بھس جسے جن سے آپ پیار کرتے ہو نا ان کو حردہی سے لگا کے کتنا سکھ ملتا ہے ماتا کو پتا کو گرو کو پرس پر جن سے بھی پریتی ہوتی ہے پتی پتنی کو ایک دوسرے سے پریتی ہوتی ہے سنتانوں کو ماتا پتا سے پریتی ہوتی ہے گرو کو شش شمس پریتی ہوتی ہے تو ان کو حردہی سے لگا کر کے کتنا ان کو سمیپ پا کر کے کتنا سکھ ہوتا ہے اسی بھگوان کا سامت پر اس کی کرپا کا سنس پر سانوبہو کرنا ہر پر پربو کی پیمپون آلنگون میں صدا بدھا اس کے ساتھ ایک کا کار ہونا سوتے سمجھ پربو تیری شر بھگوان کی گودی میں سونا سوتے سمجھ پربو کی گودی میں سونا اسی کی یادوں میں جھاگنا آئی ہو کتنا ہی سنگھرش جیون میں دیکھا ہے اپمان کو بھی دیکھا ہے سمان اور اپمان کی سکھ اور دکھ کی سنسار میں جو بھی پراکاشتھائیں ہو سکتی ہے چرم سیما کسی بھی سنسار کے بھاو کی پراوہ کے اس کو جیا ہے لیکن کبھی ایسا نہیں وقت نیند نہ آئی ہو میں سوا سوپرمن کو ٹھکا ہے نیند آگئی اب سوچا کہ مجھے سونا ہے بھگوان کی گودی میں ساتھ اب اس میں ایک بات یاد رکھنا دن بھر خوب پرشارت کرنا اور سام کو ساسوں کے ساتھ اس پربو کے ساتھ ہی کا کار ہو جائے نیند آ جائے گی اب آپ کو سمادھی لگانی ہے تو کیا کرنا سمادھی کا سادھن کیا یہی پران آپ ایسے دیکھو آپ آنکھیں بند کر کے ایسے 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ ایسے لگاتا کرنا اپنے آپ سمادھی لگ جائے گی پرانایام کے نیرانترتا سے پرتیہار یہ جڑا گھر سے سننا یہ آپ کو محرش پتنجلی کے یوگ سوتر بھی سکھا رہا ہوں اور اپنا انبھاؤ کیا ہوا ستے بھی بتا رہا اور آپ بھی اس کو کر لیں گے اب میں نے گھڑ کھایا تو میٹھا لگا آپ کو بھی لگے گا میں نے نیم کھایا کڑوہ لگا تو آپ کو بھی لگے گا میں نے آم کھایا میٹھا لگا چینی کھائی شکر لی تو میٹھی لگی آپ کو بھی لگی ستے تو ایک سمان سب کو انوبھاؤں میں آتا ہاں کوئی آپ ایسی مدھیا کلپنا کرے ہیں یا ایسی سپنا دیکھنے لگے سپنے میں رسگلے کھاتے ہیں جلی بھی کھاتے ہیں لیکن پیٹ تو نہیں بھرتا ہے یہ سمادھی کوئی سپنا نہیں ہے کوئی کلپنا نہیں ہے یہ تو ویوارک ستے ہے اور اس کا ایک پرانسیزر ہے اس کے پرکریہ جس میں نے ندرہ کی پرکریہ بتائیو کہ سانسو پر دھیان کو نیند آ جائے ایسی سانسو پر دھیان کرو سمادھی لگ جائے دیش وہ ویدیش میں جمع کالے دھن کو دیش واسیوں کو دلہ کر بے روزگاری مہنگائی وہ غریبی سے مکت بھارت کے نرمان ہے تو کال آدھن بھرشت آچار ایوام بھرشت ویوستہ کے مددوں پر پانچ راجیوں اتر پردیش اترہ کھنڈ پنجاب گوہ ایوام مڈی پور میں ویدھان سبات چناؤں سے پورو ویعاپا کے سطر پر بڑے جن آندولن کیے جائیں گے ان ایتیہاسک جن آندولنوں میں نرڈائیک بھومی کا نبھانے کے لیے ہم سبھی دیش بھکت کارکرطاؤں سے آہوان کرتے ہیں کہ وہ پتنجلی یوگ پیٹ حریدوار میں دنانک 3 سے 8 جنوری تک آیوجیت ہونے والے بھارس وابیمان کی یوہ ایکائی یوہ بھارت کے کارکرطہ پرسکشن شیور میں بھاگ لینے کے لیے بھارس وابیمان یا پتنجلی یوگ سمیتی کاریہ لیوں میں اتھوان مکھیا لیے میں تورنت سمپرک کریں اتر پدیش راج 89548 90136 اترہ خند راج 89790 10517 پنجاب راج 89548 90138 گوہ راج 89548 90144 اور منپور راج 89548 90131 نئی پرانو برحمی تیبھ جانات یہ پران ہی برحمہ ہے میرے بھائی یہ اوشدی ہے یہ تو ستھے آواتا واہی بھیشجم بیواتا واہی یدرپاہ آواتا واہی بھیشجم بیواتا واہی یدرپاہ توم ہی بھیشو بھی سجو دیوانام دو تئی اسے پرانہ پیتا پرانہ ماتا پرانہ بھراتا پرانہ سوشا پرانہ آچارے پرانہ برامانو ماتا پرانہ ماتا پرانہ ماتا پرانہ ماتا پرانہ بھراتا پرانہ ماتا پرانہ بھراتا پرانہ ماتا پرانہ موسیقی 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 پرتک شنوان آگمہ پرمانانی بھی پرنیو بذہ جانم اتدرو پرتشتہ یہ پنچہ برتیان اکلشت برتیان پرنائیم کی کرنے سے اپنے 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 شنط اور برتیان بس ایک لگن ایک سمر پڑن اکلشتہ انکنڈیسلہ انکنڈیسلہ سرینڈ ایسپریشن اکا بھیف سا اکتتکش اکا ممکشت اکی بیرا اک لگن اک تڑا ناؤدہ بھکتی جس کو بولے جاتے ہیں ایسپریشنہ دھانا دھا تبرا سمیگا ناماز نیراندرتہ سے پرنائیم کرنے چت برتی نیرود ہوگا نیرویچار وائشہ ردی ادھیاتم پرساد ایتام رہا تتر پرجیا نیرویچار نیرویچار ہو جائیں جا پرنائیم کرتے کرتے یہ سبھائی پرکریہ شریر شدہ ہو جاتا شریر اندری اور من کے اپر نینترن ہو جاتا ہے اسی کو تو بولتے ہیں پرتیہار پھر اپنے آپ پرنائیم سے پرتیہار دھانا دھانا سماتھی اپنے آپ سے دوتے کرم ہے اور دھائیوی شکتیوں کی پرابتی ہوتی ہے اسی کو یمنیم کہتے ہیں مہینسہ ستیہ ستیہ برمچریہ پری گرہ یمہ سوچہ سنتوشہ تپس آدھیا ایش رپن دھانانی نیما یوگ آگ نوشانہ تسو دیکھشائی جان دیپتی آگی بھی کھا تھے تپس آدھیا ایش رپن دھانانی کریہ یوگ تپسی شروع ہوتی پرکریہ کریہ یوگ پرنائیمہ پرمپر پھر آپ اشتانگی یوگ پھر یبھوٹی یوگ کئیوالی یوگ پرشارتھ سنیا نام گوڑا نام پرتپرسوہ کائبل نمسورو پرتشاوہ چیتر شکتی لیتی ٹرنسنڈینٹ سمادھی گوڑوں کا پرتپرسو ویکاروں کا پرتپرسو نتانے کتنے جنم اور جیون بیٹ گئے یہ تو جیون کا شانشت پرواہ ہے جس جیون کو ہم جیرے پرتھم اور انتیم جنم نہیں اس سے پہلی بھی ہم پیدا ہوئے تھے اس کے بعد بھی ہم پیدا ہوگے یہ تو بیچ کا ایک کھالا گھنڈ ہے جس میں ہم کھڑے جیون کی شانشت یاترہ اور اس یاترہ میں جب تک یوگ نہیں جڑے گا تب تک یاترہ دھوری رہے گی یوگ یاترہ سے جیون کی یاترہ پوری ہوگی ایسے ایسے کرتے کرتے آپ کو مگاہ رہا تھا ساری ادھیاتمک شکتیاں ملیں گے سمادھی ملے گی شنط ملے گی ترپتے ملے گی اتندری شکتے اتندری جیان کی پرتھ جس کو بولتے ہیں دھرم امیق سمادھی یہ آپ کو یوگ ستروں کا انوبھاؤ کیا ہوا ستھے آپ کے بیچ میں کہہ رہا ہوں یہ اپنے آپ سہج ہوگا میں آپ کو کچھ بھی نہ بولوں بس ایسے کرنا سب یوگیوں نے جس اونکار کا دھیان کیا اسی اونکار کے دھیان سے تمہارے سب بکار مٹ جائیں گے اور اپنے آپ سمادھی لگ جائیں میں کہہ رہا تھا پرتیار دھارنا دھیانو سمادھی ستہ سردہ ہوگی اور اس سے آپ مولہ دھارا سوادیشتھان منپور ایک چکر میں دھارنا کا کندر بنانا پرانائیم سے پرتیار اپنے آپ سدھا ہوتا ہے تتکشیتی پرکاش شاوڑن تن من شدھا ہو جاتا انترنگ بہی رنگ شدھی ہو جاتا ہے شدھا ہو گیا بدھا ہو گیا یہ تو سہج ہے پھر دھارنا دیش بندہ ستن سدھارنا آپ کو بہت آسان ہوگا آج مڑی پرچکر میں دھیان لگاؤ کپال بھاتی کے سم اور یہاں سے ایک شکت ایک جیوٹی پرکٹ ہوگی اور وہاں جیوٹی وہاں پرکاش نیچے اوپر چاروں طرف یہاں پھیل جائے اسی کو بولتے ہیں پردیا لوگ آج یہ چکر میں مدھیان لگا کے آپ کپال بھاتی کر سکتے چلو کپال بھاتی کرتے کرتے بہت دیر ہوگی انولوم ملوم کراتے ایسی لگاتار کرنا اس کو شیوٹ تو کی پرابتی ہوگی تیسرا جیان کا چکشو کھلے گا ویویق پرابت ہوگا ویویق ویراج پرشت کشم پتی شما دمو پڑتی تکشا شدہ سمادھان ممکشت یوگا آگنشانات اسو دکشای جانے دیپتی آو ویویق کیا تھی ریتی جیانان نمکتی جیانان نمکتی یہ اپنا آپ سب سہج ہوگا سب وید درشن و پریشدوں میں جو ستھک آین وہ آپ کو انبھوٹی ہوگی خود سب تو بھیتر یہ ہے وید ساستر سب بھیتر ہے سب کو کرنا رکنا نہیں کبال بھاتی اپنے آپ یہ سدھ ہوگا سب کچھ جرہا کرتی رہنا میں کار رہا تپرانوں کی ساتھ پڑاو کی ارادہ نہ کرنا سمادھی اپنے آپ سدھ ہو جائے گی سمشتگت شکتیوں کے ساتھ ایکہ کار ہوگا جو دکھ رہا ہے دکھنے والی جو چیزیں ان سے پیچھے ایک نہ دکھنے والی سکتی ہے وہی سکتی ہے وہی پرم سکتی وہی انتیم سکتی ہے وہی شاشتہ سکتی ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا ایکہ کار ہوتا ہے یوگ سے یہی ہے ویشتی سے سمشتگت سکتیوں کے ساتھ ایکہ کار رہنے کی سادھنا انوڑو میروم پڑھنے پرخو کو بیسار کس کی آرادہ نہ کرو میں پا کل پتر ہو کس کی اور کیا ہی آجتہ کرو میں پرخو تیری شن میں آیا ہی پرخو ہی کرونا سندھ بھگوان ہی دیانیت ہی جیو تیر میں ہی تیجو میں ہی آنند میں پرخو تیری شن تیری شن پرخو کی شن آگتی پرخو کی شن یدنگ داس سیتو اگنے بھدرم کڑیش سیت ویت ست ستیا مانگیا بہت دکھ اٹھایا تمہیں بہت دکھایا بہت حکیموں کی ڈاکٹروں کی ویدیوں کی چوکھٹوں پڑوں تم نے چکر لگایا بہت دیوالوں میں شیوالوں میں مندروں میں مسجدوں میں گردواروں میں ممتھا ٹکایا سب جگہ گئے لیکن کیوں کیوں تمہارا من شانت نہیں تھا ارے پرخو کی شن آگتی تم جنگل میں بیٹھ کر کے گھر میں بیٹھ کے جہاں بھی ہو وہی تمہیں پراکت ہو گیا ستے ستے کو پانے کے لیے کہیں بھار بھٹکنے کیا اوشک تاری ستے کو پانے کے لیے بس بھی تاریت اترنے کی اوشک تاری انولوم ملوم پرائیم چلو لگاتار کرنا آنکھیں بند کر کے جو میں کہہ رہا تھا یہ یوگ کا ستے یہ سہج سمادھی سہج مکتی دیکھو شریر کی تین اوشک تاری ایک روگی شریر ایک نیروگی شریر ایک دیوش شریر ایک سامننے جیون ایک سفل جیون وششت جیون ایک دیوش جیون ایک ہے سامننے من سامننے من میں کشپت موڑ وکشپت یہ سب اوستائیں بنی رہتی ہیں اس میں وکار آتے رہتے ہیں نمنا چیتنا میں رہتا ہے من تو اس میں سکھ دکھ لابانی جی براجی مان اپمان یہ سب چلتا رہتا ہے اس نمنا چیتنا سے یوگ ابھیانس کرتے ہی اپنے کی فرکوینسی چینج ہو جاتی ہے نیکیٹی فرکوینسی سے پوزیٹی فرکوینسی کی انولوم ملوم پرنائیم ایسی بھاو سے کرنا اور پھر آپ دیکھیں گے میں کہہ رہا تھا چکر وششم من کو کےدریت کر لینا منی پرچکر میں رہدائی چکر میں وشدھی چکر میں آجیا چکر میں سہسرار جس چکر میں سہج منہ ٹک جائے یا اندر سے سنکل پیدا کیا من کو ٹکا نا مہین ٹکا لیجے بس اور وہاں ٹکے رہنا پھر نرندرتا سے یہ آپ کو پرنائیم کرنا ہے بس ایک ہی بات ہے تو ویادھیا بھی مٹے گی سمادھی کا سکھ ملے گا آپ کو انتر جگت میں لے کے چلتے من کے ایک آگردن کیلئے سٹریس منیجمنٹ کیلئے میڈیٹیشن کیلئے پہلے امگلی ماتھے پر سیستر امگلی آنکھوں پر کان امگوٹھے سے بند ہو جائے مخ بھی بند ہو اور انکار کا ناد ہوگا آجیا چکر میں جیسی سوریہ ادھے ہوتا ہے اور وہاں جوتی وہاں پرکاش وہتیز وہاں آلوک پوری دہ میں بیابت ہو جائے گا تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا پرجیانوک ملے گا اور دھرممیغ سمادھی نرکلپ سمادھی نربیز سمادھی کئیونلے کی پرابتی ہاں کلیشوں کی پر ہی سمادھی ایشور کی پرابتی یہ سب کچھ ہوگا بس آپ کو ایک آگرتہ سے سدھا پوروک بھکتی پوروک انتر جگت میں پرویش کرنا ہے کانگ اٹھے سبند مکبی بند آؤ پانچ بار سب کو کرنا ہے ساتھ ساتھ آپ ابھی محسوس کریں گے ہری میں تو ٹرپتہ ہو گیا مکتہ ہو گیا جیون مکتی سہ سمادھی لما گیرہ ساس بھڑکی مکتہ ہو گیا 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 موسیقی 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 Concentrate on your breath. Place your both hands on your knees. پرانا کے ساتھ پڑھاو کے راتھنا. سکھ, شانت, سنتوشتی, ترکتی بھی ترسی میں. ہم ستھ پرجیا ہو جاتے ہیں. پونے کاغر ہو جاتے ہیں. رجاہت یدا کامان ساروان پارتھا منو گتان آتمنی و آتمنہ تشتہ ستھ پرجیا ستھاچے ہیں. اپنے مولس سبھا مولا پرکتی مولس روک کا درشن ہوتا ہے جب ہم پرانا کے ساتھ انتر مخی ہوئے ہیں. ہم شریر, اندری اور من کے پر آتمنتت ہیں. نہ میں دے ہیں, نہ من, نہ بدھی, نہ اہمکار. میں ہوں. جو تیر میں تے جو میں شانت آتمنہ تَتْتَمَسِ شِتْكِتُ اَجْعَنَمْ برَحْمَا اَيْمَاتْمَا برَحْمَا شِووہم اَجْعَنَمْ شِووہم اَمْ برَحْمَا شِووہم اَجْعَنَمْ برَحْمَا شِووہم دونوں ہاتھوں کو پروٹھالنے جتنا وقت ہوتنا سَنَّمْ برَحْمَا شِووہم اَجْعَنَمْ برَحْمَا شِووہم یہ کا وستہ ہے جہاں ہم پون ترپتہ ہو جاتے ہیں سکھ کس کو کہتے ہیں جہاں ہم ٹھہر جاتے ہیں سندر روپ دیکھایا مدھر سنگیت سنایا سوہانی گندھائی رسنا اور واسنا کا سکھ ملا سپرس کا سکھ ملا تو ہم ٹھہر جاتے ہیں ٹھہرنے کا نام سکھ ہے اور تھوڑی دیر کا ٹھہراؤ یہ کھشنک سکھ دیتا ہے لمبا ٹھہراؤ یہ پون ترپتہ پون سکھ دیتا ہے بس یہی کھشنک سکھوں میں اور اسی یوگ کے سکھ میں پربو کی بھکتی کے سکھ میں سنسار میں بھی جو سکھ دیا ہوا ہے وہ بھگوان کا ہی ہے لیکن وہ تھوڑا تھوڑا سکھ بھگوان نے اپنے اور بھولانے کے لیے دیا ہے بھگوان کو بھولانے کے لیے نہیں تو یہ پرکرتین اپنے کرونا میں آنند میں پاشوں میں اٹھا کر کے ہم کس بھگوان کے اور لے جانے جاتی ہے آج سمپون راشت سنکٹوں سے گھرا ہوا ہے کہیں نکسلواد وہ ماؤواد کی آگ لگی ہے کہیں غریبی بھوک وہ ابحاو سے ہزاروں لوگوں کی دردناک موت ہو رہی ہے تو کہیں کسان آتما ہتیا کر رہے ہیں آزادی کے چونسٹھ ورشوں بعد بھی ہمارے دیش کے وطمنتری و ودیش منتری کون ہوں گے یہ امریکہ تیہ کرتا ہے جو سات لاکھ سے ادھیک شہیدوں کے بلیدان کا اپمان ہے کبھی وشو کی مہا شکتی رہا بھارت آج ایک نرنائک موڑ پر کھڑا ہے لوگ تنتر کو کچھ بھرشت لوگوں نے لوٹ تنتر بنا دیا ہے اتنی لوٹ خسوٹ کے بعد بھی دنیا کے دو سو چار دیشوں کے بیچ بھارت چوتھے پائیدان پر ہے بھارت کو وشو کی آردھک وہ آدھیاتمک مہا شکتی بنانے کے لیے ہم پتنجلی یوگ پیٹھ ہری دوار میں تین سے آٹھ جنوری تک آئیوجیت ہونے والے یوہ بھارت کاری کرتا پرسکشن شیویر میں بھاگ لینے کے لیے یوہوں کو آمنترت کرتے ہیں ادھر جانکاری کے لیے سمپر کریں ادھر پدیش راج 89548 90136 ادھر اکھن راج 8979010517 پنجاب راج 89548 90138 گوہ راج 89548 90144 اور منپور راج 89548 90131 نی امیدے نی امیدے